موسیقی 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 وائیو پردوشن پر سکن پورٹ سخت این سی آر راجیوں کو دو سبتہ میں یوجنا بنانے کرے ریش کے اندر چار سبتہ میں فرنس آئل اور پیٹ پورٹ پر لگائے گا رو موسیقی موسیقی افغانستان اور پاکستان میں بھاری برف باری سوسز زیادہ موتیں جب مکشمیر میں ہمس کلن کی چیتا پنا موسیقی موسیقی اور اب پہلے خبر موسیقی 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 کامیلانو کے راجپال ویدیا ساغر راؤ نے مکھی منتری پرد سے اوپنیر سلوم کا اسطیفہ منظور کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی شاشکالہ نٹ راجن کے مکھی منتری بننے کا راستہ صاف ہو گیا علاکہ پکشی دلوں نے اس فیصلے کو راجے کے جنادش کے ساتھ دھوکہ بتایا ہے اس بھی سپریم کورٹ میں یارچکا دائر کر شاشی کلا کو شپت لینے سے روکنے کی مانگ بھی کی گئی ہے تمل لادو کو شاشی کلا نڈراجن کے روپ میں نیا مکھے منتری ملنے جا رہا ہے تیزی سے بدلتے گھٹنا کرم میں روی بار کو شاشی کلا کو اے آئی ڈی ایم کے ویدھائی تل کا نیتا چنا تھا اس کے بعد مکھے منتری اوپنیر سیلوم نے مکھے منتری پت سے استیفہ دے دیا تھا راج جپال نے اسے سویکار کر لیا ہے Every body stood together and all of us want chino machen to become the chief minister Weepakshi dmk نے ے ای تیم کے کے فیصلے کو راج کی لیے کالا ادھائی بتایا ہے pmk نے بھی فیصلے کی آلوچنا کی ہے تشکران نے مطلب سے جلدہ کیا کیا لойдنے میں کا ایشتا ہے شاشکران نے ایک باری پروجی دیو سطح کیا کیاملات میں کیا لیکنہ علمہ السابق کیا، اس سےọi کہ طرح ممتع مجید کا مجید کیا کیا مجید کیا ہے اچھاں جاہن میں نے ہی ساتھ کیا اس سے اچھاں کیا چاہاں اچھاں دارائیں جاہنم کیا بہترین الگیسے ملہ کیا تچھیکیان اچھاں جاہاں اچھاں اچھاں کیا کانگریس نیتا پیچ دمرن نے کہا کہ AIDMK کا فیصلہ راجی کو پیچھے لے جانے والا ہے اور لوگوں کو سوال اٹھانے کا ادھکار ہے تو یہ بڑا ڈیموکرسی کے لئے بہت بڑا سندیش نہیں ہے ایک اس سے ایک ہمارے آگے پیڑی کو نیکس جنریشن کو اس کا کوئی اچھا سندیش نہیں جائے گا اس بیچ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جائے لالیتا سے جڑے آئے سے ادھک سمبتی ماملے میں ایک سفتہ ہمیں فیصلہ سنا دے گا اس ماملے میں شاشیکلہ نڈراجن بھی آروپی ہیں شیش عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھا ہوا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے جائے لالیتا اور شاشیکلہ کو آروپ موقت کر دیا تھا بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی ورش پتکار ایسیری نوازن ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ پکش کی جس طرح کی پرتکریائیں آ رہی ہیں کیا ان دلیلوں میں کوئی دم ہے کہ یہ لوگتنطر کے خلاف ہے یا یہ دھوکہ ہے جنتا کے ساتھ ڈی ایم کے سے لے کر کانگریس پارٹی سے لے کر بی جے پی تک کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طرح سے پرتکریائیں دے رہے ہیں لیکن بلکل نیگٹیو ہیں یہ پرتکریائیں یہ کہنا ہے کہ لوگتنطر کے خلاف یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ششکلہ نے سیدھا کوئی چناؤ میں ان کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھا نہ ہی آج تک کوئی بھی چناؤ لڑی ہیں چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے لے بڑے سے لے کے کسی چناؤ میں نہیں تھیں نہ جائلتا نے جب وہ جیویت تھیں انہوں نے نہ ان کو کوئی پر دیا پارٹی میں نہ ہی انہوں نے کوئی پر دیا ان کو گورنمنٹ میں تو یہ کہا سکتا ہے تو جا سکتا ہے کہ ان کے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا نہیں ہے مگر پیچھے سے جب وہ چونکہ 35 سال مکہ منتری جہلتا کے ساتھ رہی ہیں انہوں نے جو داؤں پہنچ ہوتے ہیں جو پیچھے جو جو بہائنڈ سین جو کچھ بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں وہ اسے وہ جانتی ہیں تو یہ پولٹیکل داؤں پہنچ پہنچے سب وہ سمجھتی ہیں یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ ان کو یہ سب نہیں معلم آپ ایک 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 ایکزامپل دیجئے ان کو آپ ریبی ڈی دیوی جیسے نہیں مان سکتے وہ بھی ایک گھرگو مہیلا تھا ان کو مکھے مہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا کرٹیسزم نہیں ہوا تھا ہاں ان کا کرٹیسزم نہیں ہوا تھا مگر یہ آپ ایک کمپاریزن کریں تو ایسے نہیں ہے یہ پولٹیکلی آویر ہیں یہ جانتی ہیں مگر ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انڈیموکرٹک اس لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیدھی طرح سے کوئی چناف جیت کے نہیں آئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سبتہ ہاتھیا لیا ہے لیکن اس کے علاوے ایک اور مہتپون آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ فیلحال اگلے ہفتے ہی کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف جو آئے سے زیادہ سمپتی کا معاملہ ہے اس کو لے کر فیصلہ آنے والا ہے تو کیا اتنا انتظار کرنا ضرور نہیں تھا یہ سوال ہے اتنی جلدی بازی کیوں کری انہوں نے اتنا جلدی کیا تھا جیلتہ کو گجرے ہوئے ابھی صرف دو مینے ہوئے ہیں ایک مینے میں جنرل سیکرٹری بن گئے اور ایک مینے میں مکھے منطری بننا چاہتی ہیں اس کا کیا کارنی تھی جلدی کیوں ہیں مجھے لگتا ہے ایک پولٹیکل کارن یہ ہے اوہ پنیر سلوم دیرے دیرے جو کی بہت ایک ویک سے جو سی ایم ہوگا رہے دیرے دیرے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے تھے لیکن یہ لوگ اس طرح سے بھی کہہ رہے ہیں جانکار خاص کر تمیلاڈوں سے جو جیگ کی راجنیتی کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں کہ پورا ایک طرح سے سکرپٹڈ لگتا ہے سکوچ کے جلالتہ کے جانے کے دوران جب ان کی جب وہ اسپتال میں تھی اور اس کے بعد جس طرح سے گھٹنا کرم بدلا بلکل ایسا لگتا ہے کہ سکرپٹڈ کیا ہے شرشکلہ نے کیا آپ اس طرح کی جو کانسپریسی تھیوریز جسے انگریزی میں کہتے ہیں جو سازش کی پڑی جو گھٹنائیں بتائی جاری ہیں اسی لیے آج یہ دی آپ نے دیکھا ہوگا آج ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم جس میں ڈاکٹر بیلے بھی تھے لندن سے جو سپیشلیسٹ آئے تھے اور باقی جو اپولو کی جو سپیشلیسٹ ہیں ان سب نے مل کے آج یہ کہا کہ ان کی جو موت کوئی ہے جائلتہ کی وہ ایک نارمل طریقے سے ہوئی ہے اس میں کوئی 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 انیوزول وہ آج کہنے کی کیا جبورت پڑی شرشکلہ آپ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے بہت سارے پرابلمز ہیں لوگ اٹکلے لگا رہے ہیں کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے چار مہینے ہسپتالوں میں سے ایک تصویر بھی کیوں نہیں آئی کسی نے ان کے آواز نہیں سنی ہے اب یہ بتائیش ہے اب جنوتیاں کیا ہوں گے شرشکلہ کے سامنے پارٹی ویدھائیو کو لے کر پارٹی کارڈر ہیں ان کو لے کر عام جنتہ جو ہے تمیلناڈو کی وپکش ہے اور اس کے علاوہ راجے میں پورا ابھی تو فیلال چار سال سے بھی زیادہ کا وقت باقی ہے کتنی چنوتیاں ان کے سامنے ہیں کس اس طرح پر آپ دیکھنا جائیں گے ان کے سامنے بہت ساری چنوتیاں چنوتیاں کا بہت بڑا پہاڑ ہے سب سے بڑی چنوتیاں ان کی یہ ہوگی کہ عام جنتہ کو عام ان کا من کو کیسے بدلیں کیونکہ جنتہ بہت خلاف ہے کیاڈرز اے ایڈی ام کے ان کے سپارٹی کے ساتھ لیڈر کے ساتھ نہیں ہے سرسی کے علاوہ کو بلکل نہیں چاہتی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ حالانکہ ایم ایل اے ان کے ساتھ ہیں مگر وہ کب تک رہیں گے یہ بھی ایک سوال ہوگتا ہے کیونکہ ایم ایل اے اس لئے ساتھ ہیں کہ چنوت ابھی بھی جیتا ہے چھے مینے بھی نہیں ہوئے ہیں اور ساڑھے چار سال کا بھی وقت باقی ہے تو وہ کسی طرح کا ایسا کچھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جس سے پارٹی ٹوٹ جائے اس لئے وہ ساتھ ہیں دوسرا ستہ ہے ستہ کا لوگن ہے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں اور پاس سال کے لیے لوگوں نے چنا ہے چنا ہے اس لئے ایم ایل اے اس تو ساتھ ہیں مگر کیڑر یا جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی چنوتی ہے اور اب پارٹی کس ڈریکشن میں جائے گی اے آئی اے ڈی ایم کے کس ڈریکشن میں جائے گی چنوتی ہے میں آپ مجھے بتائیے یہ بھی بتائیے کہ پارٹی کس ڈریکشن میں آپ جائے گی خاص کر جو جن لوگوں نے ووٹ کیا وہ جیلالیتا کو دیکھ کر ووٹ کیا لیکن کیا وہ سوئے کار کر پائیں گے شاشی کلا کو دوسری بڑی چنوتی ان کی یہ ہوگی کہ پارٹی کو ساتھ لے کے کیسے چلیں کیونکہ پارٹی کئی کاسٹ کومبینیشن سے بنی ہوئی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ دوسری بڑی چنوتی ہے تیسری بڑی چنوتی ہے کہ پچھلے چھ مینے سے وہاں کا جو گورننس ہے یا تمناڑے ایک اچھا ویل گورنڈ سٹیٹ مانا جاتا ہے وہ چھ مینے سے وہ دمارڈ ہو رہا ہے اس کو انہیں سمبالنا ہے فائنانشل سچویشن سٹیٹ کی کافی خستہ ہوئی ہے اس کو ان کو سمبالنا ہے اس کے علاوہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن کو فیس کریں کیونکہ سو ایمیل ایز ہیں ڈی ایم کے میں اور ڈی ایم کے بڑی طاقتور اپوزیشن ہے اور ہر کوشش کرے گی ڈی ایم کے کہ کچھ نہ کچھ پارٹی کے ساتھ کیا جائے توڑا جائے کچھ کیا جائے اسے بھی انہیں فیس کرنا ہے وہ کبھی آئی نہیں پبلک سپیکنگ انہوں نے کیا نہیں ہے وہاں کے باقی جو ای ایم کے جو ایمیل ایز ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ تو یہ چاہیں گے کہ چنو میں کیا یہ ہم کو جتا پائیں گی کیوں جائل جلتا کے ساتھ جنمانس یا وہاں کے جو کیڑا ساتھ کیوں تھے وہ اس لیے تھے کہ وہ آخر ایک چنو میں جتا سکتی یوان کا درجہ دیا ان کے مندر بنے ہو گئے تو کیا یہ جتا سکتی ہیں اور ان کو اپنا خود کا اپنا چنو بھی جیتنا ہے ابھی تک کوئی چنو نہیں لگ تو ایسی بہت سارے ان کے سامنے چنوٹیاں ہیں ان سب کو ان کو فیس کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اب پارٹی کس طرف جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ پارٹی میں فیلال تو یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں جو منتری ہیں ایمیلیز ہیں وہ تو ساتھ تب تک رہیں گے جب تک ان کو لگے گا کہ دو چیزیں یا تو ان کو کوئی آفس آف پروفٹ یا کوئی ایسی چیز ملے دو دو ساتھ رہیں گے ستہ میں طبیق رہتے ہیں جب ان کو کچھ لاب ملنے کے کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے بہت شکریہ شریف نوازن جی آپ کا چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے فیلحال یہ تھی ہماری پہلی خبر ابھی ایک چھوڑا سپری پانچ راجیوں میں چنانک کا دھوہ دھار پرچار کس کی ہوگی جی کس کو ملے گی ہاں کون ہوگا وپکش میں کس کی بنے گی سرکار دیکھ یہ راجہ سبھا ٹیلیویشن پر پل پل کی خبر لوگ ننتر دو ہزار ستہ راشتبتی پرنا مکھر جی کے ابھی بھاشن پر دھنے واد پرستاو پر آج راجی صبح میں آگے کی چرچہ ہوئی بی جے پی نے چرچہ کی شروعات کرتے ہوئے سرکار کی اپ لبدیاں گنائیں وہیں کونگویس سمیت وپکش نے سرکار کی نوٹ بندی کے فیصلے کو اسفل قرار دیا وپکش کی طرف سے ساڑھے پانچ سو سے زیادہ سنشودھن پیش کیے گئے ستن میں راشپتی کے ابھیبھاشن سے جڑے دھنے واد پرستاو پر بی جے پی سانسد لا گڑیشن نے آگے کی چرچہ شروع کی اس موقع پر انہوں نے بیٹی بچاؤ سمیت سرکار کی سبھی یوچناوں کی تاریف کی بیٹی بڑھاؤں کے لیے بھی ایک گوشن دینا چاہیے ہر ایک گھر میں ایک بیٹا دو بیٹی ایسا ایک گوشن دیتے ہیں تو بیٹی کا سنکیادی ہوگا یہ ہے میرا وہ سجا ہے ایک بیٹا دو بیٹی رکشہ کریں گے دیش کی ماٹی یہ بھی وہ سولن وہ سلوگن ہم دے سکتے ہیں کانگرس سمیت تمام وپکشی دلوں نے سرکار کی نیتیوں کی آلوشنہ کی نوٹ بندی پر سوال اٹھاتے ہوئے سانسدوں نے کہا کہ سرکار کے اس فیصلے سے لوگوں پر خاص اثر پڑا ہے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اور کسان اور مزدور پلان کو مجبور ہو گئے ہیں کوئی چھٹ پوجا نہیں ہے پھر بھی بیار اور اڑیسا اور بنگال کی ٹرینے بھرین سب مزدور واپس جارہے ہیں فٹرینہ بند ہوگی لوگوں کا یہ چل نہیں رہا ارث ویسطہ جی ڈی پی نیچے چلی جا رہی ہے تو یہ جیس بھی دیکھنے کی لائک ہے کہ کیا برے حال ہو رہے ہیں لوگوں کے اس نوٹ بندی سے سب سے زیادہ اثر اتھر پردیش کی سرکار کو ہوا ہے کیونکہ وہ بھائی کے حساب سے سب سے بڑا پردیش ہے سر اس میں ہمارے ہاں کسانوں کی ساری فصلے ساری خراب ہو چکی ہیں ان کا سمان سارا نشت ہو چکا ہے کتنا کالا دھن وہ سرکار کو بتانا چاہے کے آیا کتنے لکلی فرجی نوٹ کتنے ملے اور بینک میں کتنا پیسہ جما ہو گیا اس سارے نوٹ بندی کے معاملے ایک بڑی آبادی ہے جو بہت تکلیب میں آئی ہے again construction of ram temple is back on the agenda in up and that agenda is actually the effort to transform the secular democratic indian republic as enshrined in our constitution into what they call their version of a theocratic rabidly intolerant hindu راشترا which is what is the RSS fascistic project حالانکہ نوٹ بندی کا بچاف کرتے ہوئے سنسدیہ کار راج منتری مقتار باسنکنی نے کہا کہ سرکار کا لکش عام لوگوں کا وکاس ہے حالانکہ کانگریس نے سرکار کے ازدعوے کو خارج کر دیا سر یہ آج جب ہم 2016 میں اور 2017 کی شروعات میں ہم بات کر رہے ہیں تو آج کیندر سرکار کی سرکاری نوکریوں میں الف سنکرکوں کی بھاگیداری 9.9 پرچیت ہوئی ہے اور جو نئی فصل ان کو اگھانی تھی اس کے لئے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے کیونکہ بیچ کے پیسے نہیں تھے خات کے پیسے نہیں تھے بہت ہی دیانیش ٹی ٹی میں آپ نے ان لوگوں کو ڈال کی دیا کسانوں کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں 40% کسان کلیان اپتر میں وردی ہوئی لیکن کسانوں کے لئے بجٹ میں صرف 6.14% سدن میں گرووار کو دھنے واد پرستاف پر کانون منتری روی شنکر پرساد نے چرچہ شروع کی تھی پچانن مشرا کی ساتھ کھرٹی مشرا رادی سبھا ٹی وی لوگ صبح میں آج بھی وپکش نے آئی ایو ایمل سانسد احمد کی موت کا مددہ اٹھایا اور اس ماملے کی سانسد یہ سمیتی سے جہاں چیمان کی کیرل کے سانسدوں نے سانسد پریسر میں پردشن کیا لوگ صبح میں سومبار کو پرشنکال شروع ہوتے ہی آئی ایو ایمل سانسد ای احمد کی موت کا مددہ اٹھا کانونگریس کے اور سے اس ماملے میں ستھاگن پرستاو پیش کیا گیا اسے لوگ صبح دیاکش سمیترا مہاجن نے نامنظور کر دیا اب روض جاری رہنے پر پرشنکال ستھاگت کر دیا گیا ہم نے ادھے سرطانجلی بھی دی ہے ان کے اونر میں ایک دن ہم نے سبھا کا کام بھی ستھاگت کیا ہے میرا آپ سے نویدان ہے تبی سے اس بات پر اس طریقے سے کوئی بھی یہ پوستر لے کر کے یہ کر کے کرنا اچھت نہیں ہے پلیز دونٹ ڈو دیکھ اس مددے پر کیرال کے سانسدوں نے سانسد بھون پریسرمی مہاتمہ گاندھی کی پرطمہ کے سامنے دھرنا دیا پردشن میں کانگریز اپادیاکش راحل کاندھی بھی شامل ہوئے لوگ سبھا میں کانگریز کے نیتا ملکہ ارجون کھڑگے نے کہا کہ ماملے کی سنسدی سمیتی سے جانچ کرانی چاہیے سرکار کا کہنا ہے کہ جان بھوچ کر اس ماملے میں راجنیتی کر رہا ہے وپکشی دلوں کی مانگ ہے کہ اس پرکرن سے جڑے سارے تتھیوں کی جانچ ہو اسپتال میں بھرتی رہنے کے دوران ای احمد سے پریجنوں کی ملاقات نہیں ہونے دینے کو وپکش نے گمبھیر ماملہ بتایا ہے ایک تیز دسمبر کو راشت پتی کے ابھی پاشن کے دوران ای احمد کو دل کا دورہ پڑا تھا بجٹ پیش کیا جانے دن ایک فروری کو تڑکے ان کا ندھن ہو گیا تھا بیور رپورٹ راجی سبھا ٹی وی انہوں نے اکلے شادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سماجوادی پارٹی کٹ بندھن کی سرکار بننے پر اور تیزی سے کام ہوگا راہل گاندھی نے کندر سرکار پر یواؤں غریبوں اور کسانوں کی اندیکھی کا عاروپ لگایا مدد کس کے ہونی چاہیے کسان کے ہونی چاہیے مرزور کے ہونی چاہیے یواؤں کے ہونی چاہیے مدد ہوتی کس کی ہے پچاس پر یواؤں کی اکلیش یادو نے سیتاپور اور لکھینپور میں جن سبھائی کی اکلیش نے اچھے دن کے وادے اور نوٹ بندی پر پر پردھان منتری نریندر موڈی کو گھیرنے کی کوشش کی ہمیں اور آپ کو تو وہ دنیا ہے جب یہ بیجیے پی کے لوگ اچھے دنوں کا وادہ کر کے چلے گئے تھے کہ نہ جانے کتنا پیسہ آ جائے گا اب تو کم سے کم ان کو جواب دینا چاہیے کہ ان کے بینک کے خزانے میں کتنا پیسہ کالا دن اور کتنا پیسہ دھشتا چار ملا ہے فرروخہ باد میں بی ایس پی پرموکھ مایا وطی کے نشانے پر بی جے پی کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی اور کانگریز گڑ بندھن بھی رہی انہوں نے اکلیش یادو پر جنتہ کے پیسوں کو پرچار میں برباد کرنے کا آروپ لگایا مایا وطی نے کہا کہ بی جے پی میں چناو کے لیے سی ایم چہرہ دینے کی ہمت نہیں ہے 22 کروڑ جنتہ میں جو جبردست نراغگی وہ اکروس ویاد ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایسے حالاتوں میں اب بی جے پی اپنے کسی بھی چہرے کو پردیش کے مکھے منتری کے روپ میں پیش کرنے کی ہمت ابھی تک بھی نہیں جھٹا پا رہی ہے کنڈری گرہ منتری اور بی جے پی کے ورشت نیتا رازنا سنگھ نے کازگنج میں جن سبھا کی انہوں نے اکلیش پر تنج کستے ہوئے کہا کہ کمزور آدمی ہی سہارا ڈھونٹا ہے اتر پردیش کی 403 سیٹوں پر سات دور میں مطدان ہونا ہے پہلے دور میں 11 فروری کو 73 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی بی جے پی نے چناؤ آئیوک سے اتر پردیش کے مکھے سچیو ڈی جی پی جاوید احمد اور ایڈی جی پی کو ہٹانے کی مانگ کی ہے ایڈی جی کو ہٹانے کی مانگ کی ہے کہ اندری سوشنہ اور پرسارن منتری وائنکر اینائیڈوں کے اگوائی میں بی جے پی کے تین صدر سیہ پرتینیتی منڈل نے آج چناؤ آئیوک کے ادھکاریوں سے ملاقات کر گیا پن سوپا اس میں پرتینیتی منڈل میں نرملا سیتارمن و مختارباس نخبی بھی شامل ہوئے بی جے پی کا آروپ ہے کہ ان تینوں کے رہتے اتر پردیش میں نشپک شناؤں ممکن نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی پارٹی نے رامپور فروز آباد اور میرٹ کے ذرہ ادھکاریوں کو بھی ہٹانے کی مانگ کی ہے بی جے پی نے ان سبی پر ستہ دھاری دل کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگایا ہے یہ لوگ ابھی ویوستہ کو میسیوز کر کے درپیوک کر کے ادھکاریوں کا استعمال کر کے چناؤں کے اوپر میانیپریٹ کرنے کے لئے پرائیاس کر رہے ہیں کوئی کامپوٹنٹ سینر آدمی کو دیرٹی جنرل پولیس کا نیوپتی کر کے چناؤں نشپکشک اور سوطانتر چناؤں کرانے کے لئے پورا پرائیاس ہونا چاہیے مانیپریٹ میں ایروم شرمیلا مکہ منتری اوکرام ایبو بی سنگھ کے خلاف توبل ویدھان سبا سیٹ سے چناؤں لڑیں گی ایروم کی پارٹی پیپلز ریسرجنس اینڈ جسٹس الائنس نے یہ جانکاری دی توبل سیٹ ایبو بی سنگھ کی پرمپراغت سیٹ رہی ہے پچھلے سال اگست میں ایروم شرمیلا نے راجمہ لاغو افسبہ کی خلاف پچھلے سولہ سال سے جاری اپنی بھوک ہرتال ختم کی تھی اور اس کے بعد ایروم نے نئی پارٹی کا گٹھن کر چناؤں میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا مانیپریٹ میں دو چرنوں میں چار مارچ اور آٹھ مارچ کو متدان ہونا ہے سپیم کورٹ سے سہارا سمو کو بڑا جھٹکا لگا ہے کورٹ نے پنے میں سمو کی ایم بی ویلی سمپتی ضبط کرنے کا آدیش دیا ہے اس کی قیمت انتالیس ہزار کروڑ روپے ہے وہیں چودہ ہزار کروڑ روپے کی وصولی کے لیے غیر ویبادت سمپتیوں کی جانکاری مانگی گئی ہے اس ویلی سہارا نے کورٹ کے پچھلے آدیش کے مطابق چھے سو کروڑ روپے جمع کر آئے ہیں معاملے کی اگلی سنوائی بیس فروری کو ہوگی امنا چرپردیش کی پور مکہ منتری نبام تکی کو سپیم کورٹ سے راحت ملی ہے شریش ادالت نے تکی کہ خلاف برشتہ چار کی آروپوں کی سی بی آئی جانچ سے جوڑا گواہاتی ہائی کورٹ کا آدیش نرست کر دیا ہے کورٹ نے اس معاملے میں دائر جنہی تیاشکہ پر ہائی کورٹ میں نئے سرے سے سنوائی کا آدیش دیا ہے مکہ نیائی دیش جی ایس کھیہر کی اگوائی والی پیٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں پور مکہ منتری کو اپنا پکش رکھنے کا پریابت موقع نہیں ملا حالانکہ سپریم کورٹ نے سپشٹ کیا کہ سی بی آئی کی طرف سے اب تک درج ایف آئی آر برقرار رہی گی شریش ادالت نے سو دوزار چھے کے معاملے میں سی بی آئی جانچ کے ہائی کورٹ کے آدیش پر پہلے سے ہی روک لکا دی تھی تکی پر آروپ ہے کہ دوزار چھے میں لوگ نرمان وکاس منتری رہتے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دلوائے تھے سپریم کورٹ نے راش راج دھانی شیطر میں وائیو پردوشن پر سخت رخ اپنایا ہے کورٹ نے کیندریہ پردوشن نیانٹرنڈ بورڈ کے ساتھ دلی حریانہ اتر پیدیش اور راجستان سرکار کو دو سفتہ میں وسترت یوجنا بنانے کا نردیش دیا ہے کیندر سے کہا گیا ہے کہ وہ فرنس آئل اور پیٹرولیوم کوک پر چار سفتہ میں پابندی لگائے کورٹ نے ان دونوں کو ان سی آر میں پردوشن کا بڑا زریا مانا پردوشن کا ستر ناپنے کے لیے کیندریہ پردوشن نیانٹرنڈ بورڈ ڈھائی کروڑ کے نئے اکرنڈ خریدے گا اس سے ریال ٹائم پر پردوشن کی نگرانی کی جا سکے گی یہ پیسہ اسے پر رہاورن بھرپائی شلک کوش سے ملے گا شیئر بازار میں لگتار چوتھے دن تیزی کا رخ رہا نیتی قد بیاز در میں کٹوٹی کے امید میں سنس ایکس اوموار کو چار مہینے کے اچستر پر پہنچ گیا کی گھوشنا کرے گا جس میں ریٹ کٹ کی سمحاب نہ ہے سنس ایکس و نفٹی دونوں میں شونے دشملہ سات فیصد کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے انت میں بی ایس ای کا تیس شیئروں والا سنس ایکس ایک سو ننیانوے انک کی برہت کے ساتھ اٹھائیزار چار سو انتالیس دشملہ دو آٹھ کے سطح پر بند ہوا وہیں این ای سی کا پچاس شیئروں والا نفٹی ساٹھ انکوں کی برہت کے ساتھ آٹھ ہزار آٹھ سو ایک سطح پر بند ہوا ایم این سی ایف ایم سی جی اور بینک شیئروں میں زوردار خریداری دیکھنے کو ملی افغانستان اور پاکستان میں بھاری برفباری کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہوئے ہمس کھلن میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ادھر موسم میں بھاگنے جب ہم کشمیر میں ہمس کھلن کی چیتاب نہیں جاری کی ہے افغانستان کے کئی علاقوں میں پچھلے تین دنوں سے بھاری برفباری ہو رہی ہے ہمس کھلن سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی راستے بند پڑے ہیں افغانستان کے پراکرتک عابدہ منترالے کے پروکتہ عمر محمدی نے بتایا کہ ہمس کھلن سے سب سے زیادہ موتیں نورستان پرانت میں ہوئی ہیں یہاں ایک گاؤں میں پچاس لوگوں کی جان چلی گئی ہے راستے بند ہونے سے راحت اور بچاو کی کام میں دکت آ رہی ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ہمس کھلن میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ برفباری کے چلتے بھاسے ہوئے ہیں کشمیر گھاٹی میں بھاری برفباری ہو رہی ہے اس کے چلتے کئی جگہوں میں سڑک پر برف اور ملوات جمع ہو گیا ہے شرینگر جمہو ہائیوے لگاتار چوتے دن بھی بند رہا ٹرکوں کی کئی کلومیٹر لمبی کتارے لگی ہیں موسم ویبھاک کے مطابق اگلے ارتالیس گھنٹوں تک جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں برفباری کی آشنکہ ہے اس کے چلتے ہمس کھلن کی چیتاونی دی گئی ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اسی کے ساتھ ابھی کے لیے دنہیں نمسکار موسیقی